نمازکار دوستو سواغت ہے آپ سبی کا انڈینیس شڑی کے ہندی یوٹیوب چینل پر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی اس وڈیو میں یو بی پولیس کونسٹیبل کے لیے جو آپ کی انچاس ہزار پانچ سو آلسٹ بیکنسی تھی جس کا ایکزم ستہائیس اور اٹھائیس جنوری کو لے لیا گیا ہے اور دوستو نیوز پیپر میں آپ کی نیوز بھی آگئی ہے کہ اس کا جو ریزیلٹ ہے وہ اٹھائیس فروری کو گھوست کیا جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا ٹھیک ہے اب رننگ کے لیے آپ کی کیا رننیتی ہونا چاہیے تو سارا کچھ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو اس لیے دوستو ویڈیو کو انتلک دیکھئے گا دوستو میں ان ایکیڈی پر ہی پڑھاتا ہوں تو ان ایکیڈی پر مجھے فالو کرنے کے لیے ڈسکرپسن دیئے گا لنک سے آپ کو ان ایکیڈمی کا لرنے کی اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور وہاں جا کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور میرے دوار اپ ڈاؤنلوڈ کے ایک کورس اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں بلکل فری میں جو لوگ یوپی پولیس کونسٹیویل کی نئی بھرتی کی جو آپ کی آنے والی ہیں یہ سمبھا ہوتا آپ کی اپریل کے لگ بھگائیں گی تو اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انہیکہنی پر آج ہی فالو کر لیجے کیونکہ میں آپ لوگ لیے کافی انٹرسٹنگ کورس پرویڈ کرواتا رہتا ہوں ڈیلی ویسس پہ تو ایک کورس کا میں ڈسکرپسن ہوئے لنک پرویڈ کرواتا دوں تو آپ ایک بھر جرور سے چیک کر لیجے گا چلیے دوستے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں پوری نیوز دیکھ لیے دوستو اگر میں بات کروں یوپی پولیس کونسٹیویل کی جس کا ایکزام 27 اور 28 جنوری بھی کو آپ کا سمپن ہو گیا ہے اس کی آنسر کی بھی آپ کی آ گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جو ریزلٹ ڈیٹ ہے وہ ہے آپ کی 28 فروری کب دوستو 28 فروری کو اس کا ریزلٹ زاری کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اگر ہم بات کریں رننگ کب تک ہوگی کیا ریزلٹ کے بعد رننگ کے لیے ٹائم ملے گا یا نہیں یہ سب سے ایمپوٹنٹ کوشن ہے کیونکہ دوستو اگر ہم پچھلی برتی یعنی کہ ایک تالیس ہزار پولس کونسٹیبل کی برتیوں کے بارے پر ہم جانے تو اس میں ایکچول میں ہوا کیا تھا کہ آپ کا ریزلٹ جس دن آیا اس کا ایک دن چھوڑ کے ہو گیا تھا آپ کا ڈاکیمنٹ وریفکیسن پھر اگلے دن ہو گئی تھی آپ کی رننگ ٹھیک ہے یعنی کہ بلکل ٹائم ہی نہیں ملا تھا اب وہ بات دوسری ہے جو آپ کو جن کا پہلی میریٹ لسٹ میں نام نہیں آیا تھا تو ان کا دوسری میریٹ لسٹ میں نام آگیا ہوگا دوسری میریٹ لسٹ میں یا نہیں ٹھیک ہے میں جو آپ کی بات کرنے والا ہوں وہ فرش میریٹ لسٹ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کیونکہ میرے خیال سے پھر سے ہی ایسا ہونے والا ہے کہ آپ کے لئے ٹائم نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اتر پرتیز پولس برتی وڈ کو جون دویار انیس تک جون دویار انیس تک دیڑھ لاکھ پولس گرمیوں کی برتی کرنا ہے جس میں آپ کی اکتالیس ہزار ویکنسی آگئی ہیں اور انانچاس ہزار ویکنسی آگئی ہیں تو لگ بگ ملا ملوکی آپ کے نبے ہزار ویکنسی جو ہوگئی ہیں آپ کی یہ پوری کمپلیٹ ہوگئی ہیں نبے بانوے ہزار اب جو پچپن ہزار ویکنسی ہیں یہ جو آپ کی ویکنسی آئیں گی یہ لگ بگ لگ بگ آپ کی اپریل مہا سے آنے کی سمبابنہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ مارچ کی مہینے میں پوری پرکریہ آپ کے انانچاس ہزار پانٹ سو ارسٹھ پدو والی بیکنسیوں کی چلے گی تو مارچ میں تو آپ کی آنے کی سمبابنہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا جو نوٹیفیکسن آنے کی سمبابنہ ہے وہ آپ کی اپریل میں ٹھیک ہے اپریل میں اس کا نوٹیفیکسن آنے کی سمبابنہ ہے اور دوستو اگر ہم بات کریں کہ رننگ کب تک ہوگی تو اس کی جو آپ کی رننگ ہوگی یہ ہوگی آپ کی مارچ کے سیکنڈ اور تھرڈ ویک میں یا مارچ کے فرسٹ اور فرسٹ سیکنڈ ویک میں بھی ہو سکتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے بڑھتی بوڑ کے اوپر لیکن ہاں مارچ میں رننگ ہونے کی پوری پوری سمبابنہ ہے کیونکہ جس پیپر میں جہاں سے یہ پیپر میں بھی آپ کی یہ نیوز آئی تھی اس کے بعد آپ کی کان پر کے پیپر میں بھی یہ نیوز آئی تھی کئی جلو کی پیپر میں نیوز آئی تھی کہ بھئی آپ کا ریجلٹ ہے وہ اٹھائیس پوری کو لاغو کر دیا جائے گا اور آپ کی جو رننگ ہیں وہ مارچ کے فرسٹ اور سیکنڈ ویک میں ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اگر آپ کی رننگ مارچ کے فرسٹ اور سیکنڈ ویک میں ہے تو آپ کو پھر سے ٹائم نہیں ملنے والا ہے رننگ کے لیے تو دوستو آپ کو اپنی رننگ کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اب میں ایسے بچے جن کے نمبر ایک سسسی اور دوستوں کے بیچ آ رہے ہیں اور ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ رننگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر آپ رننگ کر رہے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور رننگ کے لیے میں آپ کو تھوڑی بہت چیزیں بتا دوں کہ بھئی آپ جب رننگ کرنے جائیں تو اس سے تین چار گھنٹے پہلے خانہ کھا لیجئے کیونکہ خانہ کھانے کے ترنت بات آپ رننگ نہیں کرنے جائے گا کیونکہ اس میں بومیٹنگ کے چانس رہتے ہیں سمجھ گئے اور اس کے بعد دوستو پہلے جائیے آپ وام اپ کیجئے وام اپ کرنے کے بعد تھوڑی ایکسرائز کیجئے ایکسرائز کرنے کے بعد آپ اپنی رننگ جو آپ کی 4.8 کلومیٹر ہے 25 منٹ میں اس کو لگانے کی تیاری کیجئے مجھے پتا ہے کہ ایک دم سے آپ کی 4800 میٹر نہیں دھوڑی جا سکتا ہے تو کیا کیجئے اگر چار چار سو میٹر کے راؤنڈ ہیں اگر 5 500 میٹر کے راؤنڈ ہیں تو آپ اسی حصہ سے اپنی رنڈ نیتی بنا لیجئے کہ آج ہم کو 5 راؤنڈ لگانا ہے لیکن دھیان دیجئے گا جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اگر آج 5 راؤنڈ لگائے ہیں تو کل آپ کو 6 یا 5.5 راؤنڈ لگانے ہیں یعنی کی پچھلے دن کی اپیکچہ اگلے دن اس سے زیادہ محنت کرنی ہے پھر اسی پرکار سے 6 راؤنڈ اگر آپ نے اگلے دن لگا پچھلے دن لگائے ہیں تو اگلے دن آپ کو 7 راؤنڈ لگانا ہے یا 6.5 راؤنڈ لگانا ہے اسی پرکار سے دیرے دیرے راؤنڈ بنانا ہے اگر 500 میٹر میں دولنا ہے تو آپ کے 10 راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائیں گے یا 10 رائون سے تھوڑا سا کم ٹھیک ہے اور اگر 400 میٹر میں دولنا ہے تو آپ کے 12 راؤنڈ میں پورا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کے اپنے رننگ کی تیاری کرنا ہے سمجھ گئے تو رننگ کی تیاری آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا پھر بھی آپ کے رننگ میں کوئی بھی دکت آئے رننگ کرنے کے بعد پیروں میں درد ہو جو بھی دکت ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا میرے پاس کوچ ہے تو ان سے میں ونتی کروں گا کہ آپ ایک ویڈیو بنا دیجئے اور بچوں کو بتا دیجئے کہ اپنی رننگ کی تیاری کس طریقے سے کریں تو وہ آپ کو بلکل آسانی سے بتا دیں گے اور وہاں سے آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گی سمجھ گئے تو اس طریقے سے آپ اپنی رننگ کی تیاری کر سکتے ہیں سمجھ گئے تو دھیان دیجئے گا اگر 28 فروری کو ریزیلٹ آتا ہے تو مارچ کے فرسٹ اور سیکنڈ ویک میں آپ کی رننگ ہو جائے گی اور آپ کو ٹائم فر نہیں ملے گا سمجھ گئے تو رننگ نرنتر کرتے رہیے اور میں ایسے بچوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ رننگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو جلدی سے بتائیے کہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں کہ آپ رننگ ابھی بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو دھیان سے آپ اس لیے میں نے آپ کو اس ویڈیو کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کر دوں کہ رننگ کرتے رہیے کرتے رہیے یوں بھی پولس میں نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ریلوے آر پی ایف ہے ریلوے آر پی ایف ایسا ہی ہے ریلوے گروپ ڈی ہے سمجھ گئے تو رننگ آپ کے کہیں نہ کہیں کام آ ہی جائے گی اس لیے دوستو آپ اپنی تیاری کرتے رہیے بس پیچھے نہیں آٹیے سمجھ گئے اگر آپ اپنا کام کرتے رہنگے تو میں آپ کے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جو سیلیکسن ہے وہ جرور ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو فلال کی ویڈیو مصرف اتنا ہی بتانا تھا کہ یو پی پولس کونسٹیبل کے جو آپ کے رننگ ہے وہ مارچ کے فرسٹ اور سیکنڈ ویڈک میں ہونے کی پوری پوری سمباب نہ ہے اس لیے آپ دھیان سے رننگ کرتے رہیے تو دوستو فلال کی ویڈیو مصرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے ساتھ ہی ساتھ مجھے ان ایک ایڈی پر اور میرے چینل کو سبسکرائب پر نہ بھولیں کیونکہ میرے ہو جانا اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے لاتا رہتا ہوں نمسکار دوستو جائے ہند جائے بھارت